بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل دوستی آٹوز اینڈ بائک سپیشلیس پہر دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کا مطلق بات کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئیل جالی ہوتی ہے ٹھیک ہے سیجی وان ٹو فائیو کے ڈرین پولڈ کے آگے لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے سیجا سپرنگ کے آگے تو یہ لگانا کیوں ضروری ہو اگر آپ اسے نہیں نگا یہی لگائیں گے تو آپ کی انجین کی اندر کیا منسپی سراغت پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انجین کتنا عصر چل سکتا ہے اور اگر اسے لگائیں گے تو اس کے لگانے کے کیا خواہد ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو بتاتا ہو چلوں یہ دیکھیں پارٹم ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دو سراغ ہے ٹھیک ہے یہ جو چھوٹا سراغ ہے یہ آئیل پ پاپ کی جانب جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے جو سراغ ہے ٹھیک ہے نیچے یہ جو نیچے والا سراغ ہے ٹھیک ہے یہ جو انجن کے اندر آئل ہوتا ہے یہاں سے آتا ہے ٹھیک اچھا اب یہ جو جالی ہے ٹھیک ہے یہ ایسے اس کے اوپر فیٹ ہوتی ہے یہ جو قادر ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر جا کے بیٹھ جاتی ہے یہاں پر اور نیچے سے یہ جو سراغ ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ جو ہول ہے ٹھیک ہے یہ آئل پام کا ہول ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ کنیکٹ ہوتا ہے یہاں پر یہاں سے آئل جاتا ہے آئل پام پر آئل پام سے یہاں سے آئل آتا ہے یہاں پر یہاں سے ہیڈ سلنڈر کے اوپر سرکولیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر میں آپ کو آئل کے سرکولیشن بتاؤں تو ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے تو وہ کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے ٹھیک ہے آئل پر صرف ابھی صرف اسے جالی کا مطلق بتانا ہے کہ اس جالی کو لگانے کا مقصد کیا ہے تو یہ جو جالی ہے ٹھیک ہے یہ اس سپرنگ اوپر ایسے بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے ایسے ہم لگا کر یہ بولڈ کے اوپر ایسے رکھ کر تو اسے ایسے فٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ اسے ایسے فٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جالی لگا کر تو جتنا بھی نیچے سے آئل ہوگا نا انجن انجن کے اندر سے آئل آئے گا ٹھیک ہے تو اس جالی سے دوسرا صاف ہو کر ٹھیک ہے تو پھر آئل پام کی جانب جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس جالی کو نہیں لگاتے تو جتنا بھی انجن کے اندر سے آئل آئے گا ٹھیک ہے تو وہ بغیر صاف ہوئے ٹھیک ہے وہ اوپر ہیڈ سرنڈر کے جانب جلا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کے رنگ پسٹن اور آڑ کے اندر کچرا جائے گا ٹھیک ہے اور رنگ پسٹن اور آڑ کے اندر جب کچرا جائے گا اور جو آئل کی سرکولیشن ہے وہ بلکل باریک سراغ ہوتا ہے جیسا کہ یہ آپ دے سکتے ہیں پاتن کے اندر یہ بلکل باریک سراغ ہے کتنا زیادہ بریگ ہے اس سراغ سے گیر کی سرکولیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے گیر کے اندر آئل آتا ہے ٹھیک ہے اس سراغ کے ذریعے ٹھیک ہے صرف یہ جالی نہ لگانے کی وجہ سے اگر آپ اسے جالی کو لگائیں گے تو اگر آپ کا آئل زیادہ عرصہ چل چکا ہے تو آئل بہت زیادہ گندہ ہو گیا ٹھیک ہے آئل کے اندر لوہے چون کے ذرات بہت زیادہ ہیں تو یہ اسے فلٹر کر دے گا اسے صاف کر دے گی یہ جالی ٹھیک ہے تو اس جالی کا لگانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس جالی کو نہیں لگائیں گے تو آپ کی جو انجن ہے ٹھیک ہے اس کی پرفارمنس تو اس کا سونڈ ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس جالی کے مطلق سمجھا گی ہوگی تو ملتے ہیں کسی نیک سوڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ